جیت فکس اسے آئے تو کنٹرول کرنا رونا آئے تو اس کے سامنے مت رونا بس اس کو ایک پیاری سی سمائل دینا اور پھر اپنے بچے ہوئے کام کو پہلے ختم کرنا جب تمہارا کام ہو جائے اس کے پاس دوبارہ جانا وہ تمہیں دیکھ کے پھر آگ ببولا ہو جائے گا تب اس کو پھر ایک سمائل دینا اور تب اس کو بولنا آپ صحیح کر رہے ہو سر کیونکہ ابھی آپ کا ٹائم ہے میں جا رہا ہوں اپنا ٹائم حاصل کرنے اور ہاں تب ہی فیونسٹر میں معافی مانگنے کا من کرے تو مت مانگنا کیونکہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں بول کے وہاں سے چل دینا کچھ دیر کے لیے اکیلے ہو جانا رونے کی تیو بری چاہو تو اکیلے میں رو لینا پھر ایک ڈائری نکالنا اس میں آج سے پانچ سال بعد کی ایک تاریخ لکھنا پھر اس کو کہیں سرکسٹ علماری میں رکھ دینا کیونکہ وہ تمہاری ڈیٹ لائن ہے اور پھر تم اپنے آپ پر ایک دلک لگانا کہ اب میں دکھاؤں گا کہ میری اوقات کیا ہے مجھے کسی اور سے نہیں خود سے لڑنا ہے آج سے میری خود کی کٹھنائیوں کے ویرود جنگ چالو ہے اور ایک دوسرا کاغذ نکالنا اس میں لکھنا کہ تمہیں ایسا دن دیکھنے کو کیوں ملا ایسا کیا تھا جو اوپر والے نے اس کو دیکھے نیچے بھیجا اور جو تجھ کو نہیں دیا تب تو پائے گا کہ تو اس سے کسی معنی میں کم نہیں ہے بلکہ اپنی اوقات سن کر تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ وہی گبارہ اوپر اٹھتا ہے جس میں گرم ہوا بھری ہوتی ہے اب یہ تیرے اندر کی آگ تجھے اوپر اٹھائے گی اگر اس نے تم سے کبھی پاس میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس چالیس لاک کی کار ہے تو من میں سوچنا کہ میرے پاس چالیس لاک کی کار آنا تو شاید مشکل ہے لیکن میرے پاس چالیس کروڑ کا پرسنل پلین ضرور آئے گا اگر اس نے تم سے کبھی پاس میں یہ بھی کہا کہ سکھل دیکھئے اپنی تو من ہی من مسکرا کے بولنا کہ اب میرا چہرہ میرا برانڈ بننے والا ہے اگر وہ بولے کہ تم لائف میں کچھ نہیں کر سکتے تو من ہی من دلاسہ دینا کہ میں کچھ کرو یا نہ کرو تم کبھی آکے میرے سے معافی جرور مانگو گے اس کو کچھ بولنا نہیں کچھ کرنا نہیں خود کو ہی بولنا ہے خود کو ہی کرنا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کو اسی وقت بول کر جواب دے دیا تو تمہارے اندر کی آگ لیک ہو جائے گی اور تم گرنا شروع کر دوگے اس لئے اپنی جوالہ مکھی کو آن رکھنا کہ اب دنیا میری محنت دیکھے گی کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا دنیا مجھے پسند کرے یا نہ کرے وہ میرا نام ضرور سنے گی کیونکہ میں خود اپنے کام کو پسند کرتا ہوں اب دنیا میری عوقات دیکھے گی میری جنگ کسی انسان سے نہیں میری جنگ خود سے ہے خود کے آلت سے ہے خود کے دماغ سے ہے خود کے شریر سے ہے جب میں خود سے جیتوں گا تو باہری دنیا اپنے آپ ہاتھ جائے گی جب میں جنگ میں گودوں گا تو میری کٹھنایا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی اس شہر سے ڈرنا مت مسافر یہاں ٹھوکر کھاتے رہنے پر ہی منزل ملتی ہے یہاں کئی تمہیں تمہاری عوقات دکھائیں گے لیکن تم اسے لڑنا مت اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے لیے ان پر چڑھنا مت ٹھان لینا کی بات سے نہیں جب میری عوقات دکھانے والے کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی بھول کی تھی اور پھر پانچ سال بعد تمہاری عوقات دکھانے والا انسان اس شہر کے مین چوراہے پر لال بطی پر رکے گا تب اس کے برابر ایک سپر لگزری کار آکے کھڑی ہوگی وہ جب اس کی طرف دیکھے گا تو شیشے سے کچھ نہ دیکھے گا پھر اگدم سے اس کا دھیان کار سے اوپر ہوتے ہوئے پاس کی ایک تکڑی بیلڈنگ پر جائے گا پوسٹر دیکھے گا اسے کچھ ہلکا ہلکا یاد آئے گا تب اس کی میموری میں عوقات والا دن فلیس مارے گا تب وہ اپنا شیشہ نیچے کرے گا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پوسٹر اس کا نہیں ہو سکتا لیکن تسلی نہیں ملے گی تب تم اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرنا اور جور سے بولنا تینکیو سر اگر آپ نے مجھے میری عوقات اس دن نہیں دکھائی ہوتی نا تو آج میں اپنی اصلی عوقات پر نہیں آباتا تب تک گرین لائٹ ہو جائے گی تم شیشہ چڑھانا اور چل دینا ایسا کیسے ہوا کیونکہ تم نے بات سے نہیں محنت سے اپنی عوقات بنائی تم نے دن میں سو کر نہیں رات میں جک کر اپنی عوقات بنائی تم نے اپنی سفلتا کا تھپڑ مارا اسے تو آج سے لڑائی وڑائی بن صرف محنت اور صرف محنت کیونکہ اصلی عوقات لڑنے سے نہیں محنت کرنے سے ہے ہم آپ کے لئے جیت فک چینل پر ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے پلیز لائک شیئر کمینٹ اور سبسکرائب کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے بیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہیں چائے ہند وندے وانترہ تیت فکس تیت فکس تیت فکس تیت فکس